اسلام علیکم ساسیکال نمستے آداب تو کیسے میرے پیارے بھائیو اب اس ویڈیویں بات کریں گے سعودی عرب کی جروری خبر تو ویڈیو کو ان تک دیکھیں تاکہ آپ کو پوری نیوز معلوم ہو جائے جو بھائی سعودی عرب آ رہے ہیں نیپال کی فلائٹس کا اپ ڈیٹ بتاؤں گا یہاں پہ کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا تھا تو چینل اپنا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو کو شیئر کر دیجئے ٹھیک ہے اور لائک بھی کر دیجئے گا اور چلیے نیوز کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں بولوں گا ابھی تھوڑے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی انڈیا کا انٹرنیشنال لارمال فلائٹس 27 مارچ سے اپن ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو نیوز بنے بنا دیتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا الحمدللہ تو انڈیا کی فلائٹ کا تینسن دور ہو گیا اسے کے ساتھ اب نیپال کی ایک چھوٹی سی نیوز شیئر کرتا ہوں میں آپ کو سرکولٹ شیئر کر رہا ہوں نیپال وائیو سینہ کا تو نیپال کی فلائٹ کا بھی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو بھی لوگ نیپالی بھائی ہیں آپ لوگ کا کمنٹ آ رہا تھا بار بار سب سے پہلے تھا آپ لوگ کا بہت بہت شکر ہے کہ آپ میری نیوز دیتے ہو نیپال ائرلائنز کے کے لیے جو ہے آپ کو سعودی جی اے سی اے نے مطلب اپروبال دے دیا ہے اور یہ اپروبال اپریل سے اب آپ ہفتے میں تین فلائٹ آنا جانا کرے گا سعودی اے رب ٹھیک ہے سعودی جی اے سی اے نے تین فلائٹ کا اپروبال دے دیا ہے نیپال ائرلائنز وغیرہ سب کو کیونکہ پہلے ہفتے میں ایک ہی ائرلائنز آ رہی تھی ہمالیان ٹھیک ہے تو نیپال والے بھائیوں کو آپ کو فلائٹ دمام سے ریاد سے اور جدہ سے ہفتے میں تین دن آنے اور جانے کے لیے فلائٹس مل جائے گا ٹھیک ہے تو بہت شکریہ یار نیپال والے بھائی آپ لوگ کا پیار ہے تو چلو بہت بہت شکریہ یہ مجھے بھیجے تھے پتہ رحمت اللہ بھائی نے بھیجا تھا شکریہ رحمت اللہ بھائی آپ نے بھیجا تھا بتانے کیلئے بہت بہت شکریہ تو اگلی اپ ڈیٹ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں سعودی گجٹ پر ایک اور اپ ڈیٹ شیئر کیا گیا میں آپ کو یہاں پوٹو شیئر کر رہا ہوں یہ اپ ڈیٹ وہی ہے جو جی اے سی اے کی طرف سے جو اپ ڈیٹ دیا گیا کہ جتنے بھی ایرلائن سے اب تک کارنٹائن پیکیج کا پیسہ نہیں لوٹ آئے ہیں تو جلدی سے جلدی لوٹ آ دیجئے کسی بھی دیس سے لوگ آ رہے ہیں سعودی عرب تو اب آپ کا پیسہ ملا یا نہیں ملا آپ کو ایجنٹ نے پیسہ دیا یا نہیں دیا ٹریول ایجنٹ سے آپ نے پیسہ باپس لیا یا نہیں لیا فلائٹس کا جو آپ نے بوکنگ کر آیا تھا جو بھی ایرلائن سے اس کا ٹکٹ آپ کا ٹکٹ کا پیسہ ٹھیک ہے لیکن جو آپ کا کارنٹائن کا پیسہ وہ رٹن ہوا یا نہیں ہوا کیونکہ اب سعودی عرب میں کارنٹائن نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ دوبارہ سے ریپیٹ اپ ڈیٹ دیا گیا تو ہی میں آپ کو یہاں پر شیئر کر رہا ہوں اگلی اپ ڈیٹ میں آپ کو شیئر کروں گا بہت سارے لوگ عمرہ کا پرمیٹ لے رہے ہیں رمضان کے لیے ٹھیک ہے تو میں آپ کو فوٹو شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ عمرہ بوکنگ جب آپ کرتے ہوں گے عمرہ کی پرمیٹ کی بوکنگ کرتے ہوں گے تو وہاں پر آپ کو لکھا ہوتا ہے not active not active کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پرمیٹ تو مل چکا ہے لیکن وہاں پر approved نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب permit valid ہے یا نہیں ہے تو بہت سارے لوگ اس پر comment بھی کر رہے تھے تو عمرہ بوکنگ کرنے کے ٹائم پر not active دکھاتا ہے آپ کو اگر آپ کا اس کا message بھی آ رہا ہوگا آپ کو message آ رہا ہے آپ کے number پر not active تو اس کا مطلب یہ ہے یہ ہے کہ booking ہو گئی ہے آپ کی اور permit time سے 6 گھنٹے پہلے active ہو جائے گا مطلب اوان لوگ کہ آپ کا ایک ہپتے کے بعد کا permit ہے تو 6 گھنٹے پہلے وہ active ہو جائے گا آپ کا جب آپ کا permit مطلب آپ کی booking perfect ہو چکی ہے گھبرانی کی کوئی بات نہیں ہے not active کا جو message آ رہا ہے تو tension لینے کی جہورت نہیں ہے آپ کا permit confirm ہو چکا ہے اگلی update ہے عمرہ ویجا جو بھی لینا چاہتے ہیں تو بہت سارے دیسوں سے new system جالو کیا گیا ہے سعودی government کی طرف سے bio app ہے جس کے تھوڑھ آپ online عمرہ ویجا حج ویجا application کر کے آپ اپنا ویجا اپروپٹ کرا سکتے ہیں یہ ابھی کچھ دیسوں کے لیے اپروپٹ کیا گیا ہے ابھی انڈیا کے لیے especially یہاں پر کوئی update دیا نہیں کیا ہے یہ کچھ دیسوں کے لیے ہے آنے والے دنوں میں اور بھی updates آئی گی تو میں آپ کو اس پر بتاؤں گا اگلی update میں آپ کو share کرنا چاہوں گا یہاں پر سعودی جوازات کی طرف سے پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی ویجید ویجا یا عمرہ ویجا پہ آتا ہے سعودی عرب کے اندر تو کیا وہ family ویجا میں convert کر سکتا ہے کیا permanently family ویجا میں convert کر سکتا ہے کیا تو جوازات کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ بالکل ہی نہیں ہو سکتا ایسا کیونکہ آپ گھومنے کے لیے ہیں کیونکہ آپ عمرہ حج کرنے کے لیے ہیں تو آپ کا جو time period ہو جاتا ہے اس time کی اندر اندر آپ کو return ہو جانا چاہیے آپ کے دیزد وہاں سے آپ سعودی عرب کے لیے دوبارہ ویجا issue کیجئے family ویجا پھر آپ اپنے family کو بلا سکتے ہیں family ویجا پر جو آپ کا ویجید ویجا ہے ویجید ویجا تو ویجید ویجا ہی ہوگا وہ family ویجا میں convert یہاں پر نہیں ہوگا یہاں پر بول رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کیا ہم company میں کام کر رہے ہیں سالوں سے کام کر رہے ہیں کیا ہم family ویجا لے سکتے ہیں دیکھئے جو بڑی بڑی اچھے اچھے company ہیں company والے خودی آپ کو اگر آپ کی salary 5,000-6,000 ریال ہوگی نا تو company والے خودی آپ کو بولتے ہیں کہ آپ اپنی family بلا لیجیے یہاں صرف سعودی کے نہیں کہا رہا ہوں سعودی دوباری قطر رومان بہرین کسی بھی گلف کنٹری میں یہاں تک کہ out of world آپ کہیں بھی جاؤ تو آپ کو family ویجا بلانے کے لیے issue مل جاتا ہے تو جو company والے ہوتے ہیں وہ آرام سے بلا لیتے ہیں لیکن ہم house driver والے جو ہیں ہم نہیں بلا پاتے کیونکہ ہماری salary کم ہوتی ہے کیونکہ ہم رکھیں گے کہاں ان کو room رہنے کا خرچہ سب چیز کا خرچہ ہو جاتا ہے لیکن کفیل اگر چاہے کفیل اگر چاہے تو family بلا سکتا ہے الحمدللہ ٹھیک ہے آپ کی family کو بلا سکتا ہے لیکن ہر کفیل کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا بھائی اس کا دھیان رکھے گا اگلی update میں share کروں گا آپ کو india میں corona کی تو india میں corona کی report میں share کر کے کیا ہی بتاؤ میں آپ کو india میں بھائی آج 3993 case نکلے ہیں اور سعودی عرب کا case کا کوئی پتہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اتنا پتہ ہے کہ 293 case نکلے ہیں اور 500 کچھ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں سعودی کے اندر میں ٹھیک ہے باقی یہ بھی confirm case نہیں ہے یہ میں کہیں دیکھا ہوں twitter پہ کہیں میں یہاں پہ photo بغیرہ share نہیں کر رہا ہوں اس کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ہے بھائی آج کی news میں اتنا ہی ہے خاص کر کے لیکن جو ہمارے بھائی لوگ regular میری ویڈیوز دیکھتے ہیں الحمدللہ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اب تھوڑی سی بات کریں گے نیا ویجا کے اوپر میں دیکھئے ویجا جو ہے بہت سارے لوگ بار بار comment کرتے ہیں جعود بھائی ویجا ویجا بولتے ہیں ویجا کے لیے میں نیا ویجا کا کام نیا ویجا نیا ویجا کا کام میں اگر سرور کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں لیکن ویجا کا کام بہت ڈینجر ہے بھائی راستے میں آپ کی کوئی پریشانی ہو گئی کام خراب ہو گیا تو آپ پھر مجھے ہی بدنام کر دو گے اتنا مسکل سے میں نے نام بنایا یہاں پہ چھوٹی سے گلتی کی وجہ سے میرا نام خراب ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ ایمیل کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ ایمیل کرتے رہتے ہیں ان میں سے کچھ ہی چنندہ لوگ ہیں جن کو میں کال کرتا ہوں اور ان کا کام الحمدللہ ہو جاتا ہے کسی بھی آفیس کے جریعے یا کسی بھی ڈائریکٹ کے جریعے ٹھیک ہے اور بہت سارے مطلب کی آبھا سے پتہ نہیں آبھا جدہ ریاد کہاں کہاں سے مجھے جو آثانٹک آفیس ہے آثانٹک مطلب کمپنی ہے وہاں سے ایمیل آ رہے ہیں کلینر کی ضرورت ہے مطلب بہت سارے چیزوں کی ضرورت ہے اگر آپ ہو ساکے تو بلا سکتے ہیں یہاں آفیس میں ویزا بھیج رہے ہیں اگر آپ لوگ کہیں گے تو ان کو میں نے آپ تک ریپلائی نہیں کیا ہے آپ سوچیں گے کہ جعوید بھائی جھوٹ بول رہوں گے میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں یہ میرا ایمیل ہے دو تیر ایمیل میں نے اوپر کھولا ہے اس کے بعد دیکھئے پورا ایمیل جو ہے ابھی تک میں نے اوپن ہی نہیں کیا ہے پورا ایمیل بھارا ہوا ہے پورا ایمیل بھارا ہوا ہے جس میں ہمارے آپ سبھی کا ایمیل ہے آپ لوگوں کا ایمیل ہے اس کے ساتھ ساتھ کئی سارے ایسے لوگ ہیں جن کو جرورت ہے آدمی کی اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں ان سبھی لوگوں کو ریپلائی کروں گا اور اگر ریپلائی کریں گے کچھ اچھا کام وام رہا تو پھر آپ کی ہلپ ہو جائے گی لیکن اگر آپ لوگ کہیں گے نہیں بھائی نہیں کیجئے ریپلائی آپ کیونکہ آپ کا بھروسہ ہی میرے لیے مائنے رکھتا ہے کیونکہ میری وجہ سے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو جائے تو یہ میں نہیں چاہوں گا اس لئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اکل کو آپ یہ نہیں کہو کہ جاید بھائی اب آپ نے ٹریول لیجن کا کام شروع کر دیا ہے اس لئے جواب دہی مین ہوتا ہے تو آپ اگر بولیں گے تو میں ان کو کال کروں گا ان سے بات کروں گا اگر کام وام اچھا رہا افیشلی تو پھر میں آپ کو ویڈیو کے تھوڑو یا جیسے بھی ہو جو بھی چیزیں ہیں جو بھی سوشل میڈیا ہے میرا انسٹاگرام ٹویٹر فیس بک جو بھی ہے میں آپ کو شیئر کر دوں گا تاکہ آپ آسانی سے کم سے کم میں کام کرا کر اپنے کام پر یا نئے کام پر آ جائیں واپس میں تو یہی چاہوں گا اور نیا ویزا کا کام دیکھی ہے ہر کسی آفیس میں ہم جاتے ہیں کام کرا لیتے ہیں لیکن بھروسہ نہیں ہو پاتا ہے کہ یار وہ کام کرے گا تو کرے گا کیسا کیا پتہ پیسہ تو نہیں لے کے بھاگ جائے گا کیا پتہ پیسہ ڈیمانڈ زیادہ کرے گا اور اس ٹائم پہ کرونا تھا تو الگ بات تھی لیکن اس ٹائم پہ تو آپ سب کچھ نارمل ہو گیا ہے پھر بھی لوگوں سے زیادہ پیسہ لیا جا رہا ہے سمجھ رہے میری بات تو اس چیز کا مین ہے تو باقی آپ دیکھتے ہیں آپ لوگ کیا کہتے ہو اب آپ لوگ کممنٹ کریں گے بتائیں گے میں کممنٹ دیکھتا ہوں اگر آپ لوگ گو لیں گے تو میں ان کو کال کروں گا یا میسیج کروں گا ان کو ریپلائی کروں گا ایمیل کا ٹھیک ہے چینل اپنے تو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنا خیال لکھے گا اور ہمارے چینل پہ آپ سب اگر نئے ہیں تو پھلی سبسکرائب کر لیجئے ٹھیک ہے دعا میاں درکھے گا اپنا خیال لکھے گا باقی آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیے ہونا تو میں نے آپ سے کیا پوچھا ہے آپ سب کے مطلب کہ آپ لوگ گہیں گے تو ہی میں ان کو میسیج کروں گا موسیقی موسیقی